اسلام علیکم میں ہوں نادیا تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں all about baking wine نادیا تنویر تو چناب آج میں آپ کو یہ بہت زبردست چوروز بنانا سکاری ہوں ہوم میٹ چوروز ہیں بہت ہی زبردست چیز ہے تو چناب رسرے میرے ہاتھوں پر رکھے گا مجھے سنتے جائے گا بہت ہی آسان طریقے سے بنانا سکاری جن کو پف کریم پفز بنانے آتے ہیں ان کے لئے کوئی مشکل کام دیئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ کریم پف سے بہت آسان ریسپی ہے سب سے پہلے ہم نے لینا ہے چینی اور دو چٹکی نمک ساری ریسپی لکھے دسکرپشن میں ڈال دوں گی دیکھ لیے جائے گا اس میں ہم نے دود ڈالا اوبلا و دود ہے آپ کوئی بھی لے لے مطلب ڈبے کا لے لو کیسا بھی لے لو یہ مکھن ہے مکھن ہم نے لینا ہے مکھن میں نے آپ کو دکھا دیا کونسا ہے نورپور کا مکھن ہے یہ والا اور جناب آپ نے مکھن ڈال دینا ہے اور ڈالنے کے بعد جو ہے اس کی بھی میں پوری میئرمنٹس کرام میں اور کپس میں دونوں میں لکھ کے ڈال دوں گی ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے اس کو ڈالنا ہے چولے کے ہم نے اس کو چولے پر رکھنا ہے لیکن پہلے آپ یہ دیکھو میدہ ہے میدے کو چھاند کے میں نے رکھ لیا اچھا ایک اور سٹیپ آپ نے لازمی کرنا ہے جناب ہم نے چینی لینا ہے چینی ہم نے لینا ہے تقریبا تقریبا کیسٹر شوگر لینا ہے کیسٹر شوگر جو ہوتی ہے گیارنو لیٹر شوگر اور آئیسے شوگر کی درمیانی چیز ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ موٹے دانے نہیں ہوتے پتلے ہوتے ہیں اس کے اندر سینیمن پاوڈر یعنی دار چینی کا پاوڈر ہم نے ڈالا اور اس کے بعد ہم نے اسے مکس کر کے سائیڈ پر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم نے پتیلی میں یہ دودھ چینی مکھن ان کو ہم نے اچھا سے مکس کر دینا ہے اور جیسے ہی ایک اوبالہ آج چولا بند کر دینا ہم نے چولا جلتا ہوا نہیں رہنے دینا آپ نے چولا بند کر دینا کیونکہ پھر وہ اوورکوک ہو جاتے ہیں ہماری شو پیسٹری یہ ہم جو بنا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں شو پیسٹری ڈو یہ وہ بنا رہے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراں سے بہت زیادہ اوورکوک ہو جاتے ہیں ٹیسٹ میں اچھا نہیں رہتا اب یہ میں نے میدہ چھنا ہوا تھا ٹھیک ہے اب یہ دیکھو اس طرح سے ہم نے ڈو کو مکس کر دینا ہے اچھا اس کا نا اور طرح کا ہشاب ہے اس میں جیسے ہم کریم پاس میں تو بہت زیادہ اتیاز سے انڈے ڈالنے ہیں ٹیکچر دیکھنا ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا ڈو کو تھوڑا سا سخت رکھنا ہوتا ہے سلائٹلی سا سخت ہوتا ہے اب یہ دیکھو ڈو کو ہم نے دوسرا پین میں ٹرانسفر کر دیا ٹرانسفر کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اور اس میں تقریباً ایک ڈا جاتا ہے اس میں صرف ایک ڈا جائے گا اس ریسپی میں میں آپ کو جو ہے ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی انڈے کا سائز یعنی کہ پچاس سے پچپن کے درمیان آپ کا ڈا تھوڑا بڑا ہونا چاہیے یعنی کہ تینٹیس گرام کا ڈا ڈال دیں پھر توڑ نہیں بنے گی آپ نے کم بس کم بھی وزن اس کا توڑنے کے بات کی بزن کی میں بات کروں چھلکے سمیت آپ نے بزن نہیں کرنا چھلکے آپ کے بغیر کرنا ہے دیکھنے میں بھی آئی ڈیا ہو جاتا ہے آپ کو کینڈا بڑھا ہے تو آپ جب توڑو تو آپ کا اٹھلیس اٹھلیس پچاس سے پچپن یعنی ففٹی سے ففٹی فائف گرام کا ہونا چاہیے اچھا جی جنہوں نے اگلیس بنانے ہیں اب چوروز وہ اس ٹیپ پہ آپ بس چھوڑ دو اس میں انڈے نہ ڈالو تو اس ٹیپ پہ آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر کے پائپ کر لانا ہے ٹھیک ہے آپ کا اگلیس چوروز بن جائیں گے بہت زبردست بنیں گے ونیل ایسنس آپ نے لازمی ڈال لینا ہے تو آپ کے زبردست بن جائیں گے لیکن جیسے کہ ہم لوگ پسند کر رہے ہیں جی اگ کے ساتھ ہو طرح اور اس کا ٹیکسٹر اچھا ہو جاتا ہے تو ہم نے اس میں ایک انڈہ ڈالا اور مکس کی اور یہ دیکھیں کہ میرا انڈہ جو تھا اس کا سائز بڑا تھا تقریباً 55 گرامز تھا تو دیکھو ایک انڈے سے ہمارا کام ہو گیا کہ ہمارا جو بیٹر ہے اس طرح سے گر رہا جیسے کریم پاف کا تو گرتا نا فلو بے گرتا ہے میں نے آپ کو سکھا ہے اس کا وہ کوئی سین نہیں ہے اب بس اس کا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جیسے اٹھاؤ تو آپ کا اس طرح سے گرے بس یہ اس طرح سے اگر زیادہ دیر نہ بھی گرے ٹوٹ بھی جائے تب بھی خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا یہ کہ مجھے پتہ چھلا گیا اور میرے میکس کرنے کا طریقہ تو میرا اچھا ہو جاتا ہے اچھا اب آپ نے پائپک لینا ہے دبل پائپنگ بگ لینا ہے سنگل نہ لینا کیونکہ تھوڑا پیسن پالی کرنے لگتا ہے پالی کرنا آپ پڑتا ہے تو کیوں جے آتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے بس اتیاد کہ دبل پائپ بگ ڈالنا آپ پیپ کرو گے موٹے بنیں گے آپ اس سے کرو گے 7ft سے چھوٹی والی سے تو اس سے آپ کو تھوڑے پتلے بنیں گے میں آپ کو دکھا دوں اچھا یہاں پہ تھوڑا سا oven temperature کا میں نے یہ thermometer کا use کیا ہے جیسے کہ اس کو کیا کرتے ہیں oil thermometer یا baking کا جو ہمارا thermometer ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے اس کا کیا temperature ہے اچھا اب آپ یہ دیکھو کہ آپ یہ دو طریقے سے pipe کر سکتے ہو butter paper کے اوپر بھی اس کو pipe کر سکتے ہو وہ بھی ایک اچھان طریقہ ہے اور ایک آپ direct اس کو پین میں ڈالتے ہو کیونکہ چوروز کی تو shape ہوتی ہے نا اکثر تھوڑا سی فرق ہوتی ہے کچھ لوگ اتنے obsessed ہوتے ہیں کہ ہمارا چوروز بالکل سیدھے ہوں جیسے ہم نے scale رکھ کے لائنے لگائی ہیں وہ مشکل ہو جاتا ہے مجھے personally یہ طریقہ سے لگتا ہے کہ drag tap pipe کرو کڑائی کے اندر oil کے اندر that's it اچھا oil کا temperature درمیانہ ہو جیسے ہم نہ بہت زیادہ تیز ہو نہ بہت زیادہ ہلکا ہو اگر تیز ہوگا فوراں سے جل جائیں گے چوروز لیکن اگر آپ نے ہلکا رکھا تو سارا tail absorb کر لیں گے یہ دو چیزیں ہیں جن کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے اب یہ دیکھو یہ میں نے آپ کو ڈال کے پتلا والا جو تھا تھا یہ نوزل اس کے ساتھ میں نے یہ ڈالے ہیں نوزل اگر میں نے پتلی رکھوں گی تو یہ پتلے pipe ہوں گے لیکن اگر آپ میں نے ایم ون رکھا اس سے تھوڑے pipe ہو رہے تھے ٹھیک ہے میں نے دونوں آپ کو کر کے دیکھا دیا پہلے پتلی والی اس لئے لگائی تھی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کو کون سا سائز چاہیے کیسا چاہیے ایسے مجھے پرسنلی ایم ون والا زیادہ پسند ہے کیونکہ اس سے بہت اچھا نکلتا ہے اچھا تیمپریچر دیکھو بہت کم 370 فیرن ہائٹ رکھنا ہے جو کہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی لکھ دیا ہے آپ بے فکر ہو کے اس کو دیکھئے گا اچھا اگر آپ کے بعد سپوس یہ اس طرح کا ثرمومیٹر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کو ایک اندازہ بھی ہوتا نا کہ تیل درمیان ہے نہ بہت زیادہ تیز آنچ نہ بہت زیادہ ہلکی آنچ ہو ہلکا ہوگا تو سارا تیل پھی لیں گے یہ اور اگر تیز ہوگی تو جل جائیں گے آپ نے اس طرح کا گولڈن کلر ہونا چاہیے نہ جلانا نہیں ہے ان کو زیادہ ٹھیک ہے اچھا چوروز کی شکل اکثر ڈی شیپ ہی ہوتی ہے کبھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ اس طرح کی ہی ہوتے ہیں لیکن جیسے میں نے بٹر پیپ پیپ کیا ہے ان کو جب میں ڈالوں گے وہ سٹریٹ ہی نکلیں گے لیکن وہ میں نے ابھی نہیں کیا ان کو اٹلیس آپ کو فریزر میں چار پانچ گھنٹے رکھنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ اس کو اس طرح سے فراہ کرتے ہو تو وہ میں نے ابھی رکھ دیں یہ دیکھیں جناب یہ چوروز کی شکل ہے ہماری بہت وہ بہت یمی اور مزے کے بنتے ہیں خاص طور پر گرم گرم تو امیزنگ لگتا ہے یہ تو ضرور آپ نے یہ ریسپی ٹرائے کرنی ہے بہت آسان ریسپی ہے اچھا یہ گرم گرم کو ہی نا آپ نے اٹھا کے جو ہم نے چینی بنا ہی تھی نا سینیمن والی شگر بنا ہی تھی کیسٹر شگر سینیمن اس کے اندر ڈالتے ہیں نا تاکہ وہ گرم گرم کے اندر ہی چپک جائیں آپ یہ دیکھو اس طرح سے میں نے ڈالا نا یہ ٹیڑے ہو رہتے ہیں لیکن پریشان نہیں ہونا آپ تھوڑا سا اس کو ہلاو گے نا گرم کو ہی تو یہ اپنی شیپ ہولڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھو اس کے اندر میں نے چینی کے اندر ہی گرم گرم کو ایسے ڈال دینا تاکہ چینی ان کے ساتھ چپک جائے اور بہت زبردست یمی سا سینیمن کا اس میں ٹیسٹ آتا ہے اچھا سینیمن کونسی یوز کرنی ہے جو سٹک والی آتی ہے نا کھڑری کھڑری سی کالی کالی سی جو کھم کھانٹی وغیرہ میں ڈالتے ہیں وہ نہیں اس کے لیے آپ کو جو گول والی سینیمن نہیں ہوتی جو ایسے سگرٹ کی شکل کی ہوتی ہے وہ بہت زبردست رہتی ہے آپ وہ اس میں گراؤنڈ کر کے ڈالیے گا وہ اس کا بہت سٹرونگ فلیور ہوتا ہے ٹھیک ہے نا چلو جناب یہ دیکھیں چوروز ہمارے پائے ہم نے جو فرائی کر لیے بہت اتیاز سے کرنی ہے آپ نے جلانا نہیں ہے میں پھر کہہ رہی ہوں اس کے اندر جب سینیمن پاورڈر ہم لگاتے ہیں سینیمن کالی ہوتی ہے براؤن ہوتی ہے اوویسلی ان کا کلر بھی تھوڑا سچ یہ ہی جھو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ دیکھو یہ دیکھو میرے ہاتھ پہ جل گیا تھا آپ کو یاد ہے کہ میں چکن ریڈز بنائی تھی تو میرا ہاتھ جل گیا تھا تو یہ ابھی تک نشان نہیں گیا اچھا جی اب آپ یہ دیکھو یہ سارا کام ہو گیا ہم نے اس طرح سے گرم گرم پہ لگانا ہے ٹھنڈے پہ نہیں لگانا اچھا جی چوروز کی سب سے امپورڈنٹ بات یہ ہے اس کا ٹیمپریچر ہر جیسے کریم پفز کا میں آپ کو کہتا ہوں کہ کریم پفز جو ہیں اس کی کنسسٹینسی بہت میٹر کرتی ہے ان کا ٹیمپریچر بہت میٹر کرتا ہے چوروز کا اچھا جی وہ چوکلیٹ سوس ہے جو آپ کو یاد ہے میں نے بنانا سکھایا تھا تھا 3rd september ویڈیو میں میں نے آپ کو بنانا سکھایا تھا یہ جتنی دیر فریج میں رکھو گے اس کا ٹیسٹ اس سے بھی زیادہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جناب یہ آپ نے اس کے ساتھ ڈپ کر کے کھاؤ چوکلیٹ کے ساتھ آتر کھایا جاتا ہے ایسے بھی آپ کھا سکتے ہو اس کو فیل بھی کر سکتے ہو جیسے ڈپ کر دیتے ہیں اندر اس کے اندر فلنگ کر دے ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنی چوئش ہے آپ کی ٹھیک ہے اچھا یہ بڑی فیمس ایک سٹریٹ فوڈ ہے i think spain کا ہے یا کسی اور کنٹری کا ہے مجھے یاد نہیں ہے اور ویسے جب ہم نے سکھا تھا ہم نے پورا ڈیٹیل پڑی تھی اب بیتنا ٹائم گزر گیا نہیں یاد رہتا اچھا میں گھر کے لیے جب بناتی ہوں میں سینیون شگر کے ساتھ اور چوکلیٹ کے ساتھ فلنگ والے نہیں بناتی کیونکہ ایسے ہی میرے بچوں کو بہت مسکے لگتے ہیں اور جناب یہ دیکھیں کتنے زبردست مائے چوروز ریڈی ہوئے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا بہت بہت آسان ہے کوئی لمبا چوڑا رولا نہیں ہے آرام سے آپ کر سکتے ہو ایسے بناو اپنے بچوں کو کھلاو ہیلڈی جیز ہوتی ہے اور آپ کو اس کے حوالے سے کوئی question ہوں جو ضرور بتائیے گا دعا میں یاد رکھے گا اور آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ضرور بتائیے گا اور ہاں یہ چوکلیٹ سواس جو کھر میں میں نے بنایا ہے بنا چوکلیٹ کے اتنا امیزنگ ہے اگر آپ کو ریسپی کا نہیں پتا تو میں آپ کو ریسپی لنک نیچے ڈال دوں گی آپ لوگ دیکھ لے جائے گا ٹھیک ہے تو جناب اس کو آپ سے سیل کرنے کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ میں ان کو سیل نہیں کرتی میں گھر کے لیے ہی بناتی ہوں لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ ایک obsession ہے کہ ہمارا straight چوروز بنے بلکل ایک جیسے بنے تو پھر آپ اسے butter paper پہ یا parchment paper پہ pipe کر کے freezer میں آپ رکھ دو گے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے اس کے بعد آپ نے ایسٹیز ان کو fry کرنے ڈال دینا ہے جیسے ہی ڈال ہوگے butter paper اتر جائے گا اسے اتار کے سائیڈ پہ رکھ دو گے آپ ٹھیک ہے تو ویسے مجھے اتنا ہوئی obsession نہیں ہے میں تو جیسی شکل ہو بنا دیتی ہوں اور مزے کے بن جاتے ہیں جیسے میں نے طریقہ اپنا ہے وہ زیادہ آسان ہے وہ زیادہ easy to handle ہے آپ وہ کر سکتے ہو اچھا چوروز دیکھنے میں بہت easy لگ رہے ہیں آپ کو لیکن میں ایک بات بتا دوں اکثر لوگ اسے mix کر دیتے ہیں cream puff میں ایک لیئرز میں اور چوروز کہتے ہیں جی same ہے same نہیں ہوتے ان کا slightly different technique ہوتی ہے اور تیسری بات میں اس کے description میں لکھ دوں گی کیا آپ butter کی جگہ oil بھی ڈال سکتے ہو دودھ کی جگہ پانی بھی ڈال سکتے ہو اور اس کے علاوہ ہاں یہ دو چیزیں آپ ان کو replace کر سکتے ہو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے eggless بنانے کا بھی میں نے بتا دیا ہے کیا آپ اس کے اندر انڈانہ ڈالو آپ ویسے ہی pipe کر دو تب اور زیادہ crispy اور مزے کے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو جناب یہ تقریب سے اس کا texture دیکھ لیجے ساری چیزیں میں ڈیٹیل سے بتا دی ہیں بس آپ نے ہیٹ کا بہت دھیان رکھنا ہے ہلکی آنچ پہ پھر نکھنا اور تیز آنچ پہ پھر نکھنا درمیانی پہ کرنا ہے تاکہ نہ وہ بہت زیادہ تیل کو absorb کریں اور نہ ہی وہ بہت زیادہ جلدی سے بھرن ہو جائے ٹھیک ہے صحیح جناب مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اور کمنٹ شیئر لائک سبسکرائب کر لیا کریں مجھے انتظار رہتا ہے اللہ حافظ